اسلام علیکم دوستو میرا نام حتاب احمد اور آپ پینسوٹ میرے یوٹیوب چینل پر تو دوستو میں اپنے چینل پر آٹوکیڈ آٹوکیڈ سیول ڈری ڈی ایکل پوائنٹ آ گلوبل میپر سیول آ گوگل آر پرو اور سیول انجیرنگ اور سرب انجیرنگ سے لیٹیڈ ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اگر میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو گرنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو پر لائک کمیٹ کی کریں دوستو آج کا جو ٹاپیک ہوگا وہ ہوگا سٹاک پائل کے مطلق سٹاک پائل کے مطلق میں آپ کو آسانی سے سمجھاؤں تو یہ ایک بجری کی ڈیری ہوگی دوستو تو بجری کی ڈیری کا والیوم ہم کس طرح سے کلکلیٹ کرتے ہیں وہ ہم اس میں ویڈیو میں ہم سیکھیں گے سمجھ لیں اس طرح کا کوئی ڈیر ہے یہ سامنے تو نیچے اس کے جو گراؤنڈ ہے یہ فرض کریں یہ ہمارا ادھرے کچھ گراؤنڈ بھی بنا دیتے ہیں تو لیٹس پوز یہ ہم بارا گراؤنڈ لیول ہے تو اس گراؤنڈ لیول کے اوپر ہم کس طرح سے جو میٹیریل پڑا ہوگا اس کو ہم کلکلیٹ کریں گے تو دوستو یہ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے تو دوستو اس کے لیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف آٹو کیٹسوی 3D میں آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے ایسا کرنا ہے کہ میں ایک نئی ڈرائنگ اوپن کرتا ہوں دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے پوائنٹس ایمپورٹ کرنے ہیں تو پوائنٹ آپ کے دو طرح کے ہوں گے ایک آپ کے گراؤنڈ لیول کے ہوں گے اور ایک آپ کے جو بجری کی ڈیری پڑی ہوگی بہت اکثر یہ ہے کہ ہمارے کوئی سائٹ انجینئر ہوتا ہے یا کوئی بھی ہمیں کہتا ہے کہ بھئی سٹاوپ یارڈ کے اندر کوئی یہ میٹیریل پڑا ہوئے تھا اس کا سروے کرو مجھے کوئنٹیٹی دو تو کس طرح کریں گے وہ اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے جانے گی تو اس کے لیے ہمارے پاس گراؤنڈ کا ڈیٹا بھی ہونا چاہیے اور جو ہے سٹاوک پائل کا ڈیٹا بھی ہونا چاہیے تو اس کے لیے ہم پوائنٹ پر چلے جاتے ہیں اور کریٹ پوائنٹ پر چاہتے ہیں اور سب سے پہلے میرے پاس ایک میں نے چونکہ سروے کا ڈیٹا تو میرے پاس یہ میں نے ڈونڈا میں جو ملا نہیں ہے تو میرے جو پہلے سے ڈیٹا بنایا ہوا تھا اسی پھر آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ پوائنٹ فار ٹینک کیسی کو جوز کرتے ہیں اور اس کو ای این زیڈ فرمیٹ میں کر لیتے ہیں ایڈ پوائنٹ گروپ یاد رکھیں اس میں ایڈ پوائنٹ گروپ کرنا لازمی ہے اور اس ویڈیو میں آپ یہ بھی سیکھ لیں گے کہ پوائنٹ گروپ کیسے بنتے ہیں یہ ایڈ پوائنٹ گروپ پہ کلک کریں یہاں پہ اس جگہ پہ کلک کریں اور نام دے دیں جی اینجی ایڈ آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں اس کو نام دینے کا کوئی شو نہیں ہے اوکے اور ایک پوائنٹ گروپ تو آپ کا بن گیا اچھا اس میں آپ نے پوائنٹ ایڈ نہیں کیے سوری پوائنٹ ایڈ چکے ہیں اس کو زیڈ انٹر ای انٹر کر دیں یہ پوائنٹ آپ کے سامنے آگے اس کی پروپٹیز میں چلے جائیں اور یہاں پہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو ایڈٹ کریں اور یہ سیٹ ڈاٹ کر دیں اپلائیں اوکے اور آپ اس کو نن پہ کر دیں اپلائیں اوکے اس سے یہ فائدہ ہوا کہ آپ کا جو ہی جو پوائنٹ ہے تو وہ آپ کے سامنے آگے اب آپ نے دوسرا پوائنٹ گروپ ایڈ کرنا ہے دوستو اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ پھر دوبارہ سے ایڈ کرنا ہے اور یہاں سے دوسرا پوائنٹ ایڈ پہ چلے جانا ہے اور یہ میرا سٹاک پائل کے نام سے یہ پوائنٹ پڑے میں اس کو اوپن کر لیتے ہیں اس کو بھی گروپ میں ایڈ کرتے ہیں اور یہاں سے کر دیتے ہیں جی بجری کی ڈیری بجری کی ڈیری ٹھیک ہے دوستو اوکے کر دیتے ہیں این زیڈ فرمیٹ میں ہی اس کو بھی اوکے کر دیتے ہیں سارے پوائنٹ آپ کے سامنے آگئے اب بجری کی ڈیری کی پراپٹیز میں جاگے اس کو بھی یہ کیسے کرتے ہیں میں پہلے ویڈیو میں ایکسپلین کر چکا ہوں اس لیمے جلدی لکھا رہا ہوں ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے ڈاٹ کر کے اپلائی کرتے ہیں اوکے اپلائی اوکے تو دوستو ہمارے پوائنٹس امپورٹ ہو چکے ہیں ایک پوائنٹ آج ہے اس میں میں نے اس لکھے خود بنائے ہیں تو اس میں ایک مسئلہ تھا زیادہ تو اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں اور دوبارہ اس پہ جیگی ڈیری کو اپ ڈیٹ کر لیں اپ ڈیٹ ہو گئے ٹھیک ہے اچھا جی اب آپ دیکھ لیں آئی ڈی کی کمانڈے کے یہ پوائنٹ ہے سوری افتری کر لیتے ہیں یہ تقیبہ ایک سو پندرہ پہ ہے اور یہ جو ہے ایک سو چار ایک سو گیارہ ایک سو گیارہ ایک سو گیارہ اچھا اس کا واتم زیادہ تر ایک سو گیارہ ہے جو بجری کی ڈیری ہے تو درمیان میں جو ڈسٹنس ہوگا اس کو یہ خود ہی کور کر لے گا تو آپ نے اس تی طرح سرفیس میں جانا ہے اور دو سرفیس بھی بنا لیں نہیں ایک سرفیس کا نام رکھ لیں دی جی ال جی ال اور اس کا کونٹور سٹائل کو یہ ڈیفرنٹ دے دیں اور اوکی کر دیں اور دوسری سرفیس آپ نے پھر کرنی ہے اور اس کا نام رکھ لیں نہیں دوستو اس کا نام آپ رکھ لیں بجری کی ڈیری لکھ لیں بجری کی ڈیری اوکی کر دیں اور دیکھیں دو سرفیس آپ کے سامنے ہیں آپ پہلے ان جی ال میں چلے جائیں اور اس میں پوائنٹ ڈیٹا ایکسس کر لیں یہ پوائنٹ گروپ ہے اور یہاں سے ان جی ال اس کے ساتھ لنک کر دیں آپ کی سرفیس بن گئی جی اب آپ واپس جائیں اور بجری کی ڈیری میں جائیں اور بجری کی ڈیری کے ڈیفنیشن میں جائیں اور یہاں سے پوائنٹ گروپ اس کے ساتھ بھی آپ ایڈ کر دیں یہ بجری کی ڈیری ہے یہ بھی ایڈ ہوگی اچھا اتنا سا کام تھا آپ کا دونوں سرفیسز آپ کی بن چکی ہیں اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ چلے جائیں اس کو منیمائز کر دیں اس کو منیمائز کریں اور یہاں سے آپ میں انیلائز ٹیپ میں چلے جائیں یہاں پہ آپ کی انیلائیز ٹیپ کہاں یہ ہے جی اور یہ جو والیوم ڈیش پورٹ اس پر کلک کر دیں اور یہاں پہ یہ create والیوم سرفیس اس پر کلک کریں اور یہاں سے اس کا نام وال سرفیس دے دیں یا کوئی بھی وال سرفیس ہے اور یہ دیکھیں جی اب اس میں کرنا ہے بیس سرفیس میں آپ نے لنک کرنی آپ کی ان جی آئی لکھا گیا سوری ان جی آئی ان جی آئی اور کمپیرزن میں آپ کی بجری کی ڈیری تو آپ اس کو کمپیر کریں اوکے اور اوکے کر دیں دوستو یہ دیکھیں آپ کے سامنے آپ کی والیوم سرفس جنریٹ ہو چونکہ اس میں صرف فیل ہی ہے فیل گرین میں شو ہو رہا ہے اگر کٹ ہوتا وہ ریڈ میں شو ہوتا تو یہ سار اگر سار آپ کے سامنے آپ کی سرفس بان کی والیوم آگئے تو آپ اس کو یہاں سے اگر ایکسل میں لے جانا چاہتے ہیں تو اس ٹیپ پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کی ڈیفارٹ ٹراؤزر میں اوپن ہو جائے گی آپ اسے کنٹرول آر کر کے کنٹرول سی کر کے ایکسل میں پیسٹ کر سکتے ہیں دوسری صورت میں آپ اسے یہاں ٹیکس پہ کپی کر کے یہاں بھی پیسٹ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ آپ کی سامنے آپ کا والیوم آگئے دوستو آپ نے اس ویڈیو میں سیکھا کہ اگر آپ کے بعد دو سرفسز ہوں تو آپ ان کے درمیان کیسے والیوم کلکلیٹ کر سکتے ہیں یا اگر کہیں پہ آپ کو کوئی آپ کا انجینئر یا کوئی ایسا کوئی آپ کا سائٹ سپروائزر کہتا ہے کہ ایک سٹوگ یارڈ کی اندر ایک مٹیریل پڑا ہے اس کو سروے کرو تو آپ نے اس کی اچھی سی ٹوپوگرافی کرنی ہے اس ڈیری کی اور گراؤنڈ لیول کا ڈیٹا تو آپ کے پاس ہوگا تو گراؤنڈ لیول کے ڈیٹر کے ساتھ کمپریزن کر کے آپ اس کا والیوم نکال کے اسے دے سکتے ہیں دوستو تو مزید اگر اس ویڈیو میں کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ میری ویڈیو کے نیچے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کریں میں آپ کو اس کے اوپر پھر ڈیٹیل سے ویڈیو بنا دوں گا میرے پاس اصل میں یہ جو سروے ڈیٹا تھا یہ سائزی آویلیبل نہیں تھا تو میرے پاس جو ڈیٹا تھا میں نے اسی کو یوز کرتے ہوئے آپ کے سامنے یہ کٹ فیل والیوم اس کا کٹ تو ہے ہی نہیں کٹ والیوم اس کا نکال دیا اگر فیل ہوتا تو وہ بھی کمپریزن میں یہ شو کر دیتا تو دوستو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی پھر نیکسٹ اچھی سی ویڈیو میں تو اجازت دیجئے اللہ حافظ